بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو 1.0 میں خوش آمدید سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس میں بھئی بھٹیوں کی معلومات ہے لیٹسٹ معلومات ہے نئی اپ ڈیٹ ہے سندھ پولیس بھمڈ ڈسپوزل اسکوارٹ کی جو بھٹی ہیں اس کی معلومات بتاؤں گا اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور یہ اس کے اشتہار کی معلومات بھی آپ کو بتاؤں گا تو جو ویورز ہیں جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو دیکھتے ہیں مطلب تو چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طور تمام تر جوبز کی معلومات بہ آسانی پہنچ سکے بھئی سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کافی طرح کینڈیڈ ایسے ہیں جو سوالات کر رہے ہیں بھمڈ ڈسپوزل اسکوارٹ کی بھرتی کے والے تھے تو بھئی اس بھرتی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کے اشتہار آتا ہے نہیں آتا یہ بھئی چیز آپ لوگوں نے سمجھ نہیں ہے ویڈیو اسکپ کیے بغیر دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پورا طریقہ کار سمجھ میں آئے کیونکہ کافی سارے کینڈیڈ ایسے ہیں جو کوائش تو رکھتے ہیں لیکن ویڈیو جب میں بناتا ہوں تو اس کو اسکپ کر کر دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا پھر کمنٹ سیکشن میں جو ہے سوالات وہی کرتے ہیں جو اس ویڈیو میں اس کا آنسر ہوتا ہے لیکن سوال کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھیں یا ویڈیو پوری نہیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا بھئی بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی بڑھتی کے معاملے میں ابھی تک آپ اگر سن پولیس کا پچھلا ریکوڈ جتنا بھی اٹھائیں تو اس کی کوئی اس بڑھتی کا اشتہار نہیں آتا سن بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی بڑھتی کا کوئی اشتہار نہیں آتا اور نہ ہی ابھی تک آیا ہے بڑھتی کا اشتہار آتا ہے تو بھئی ڈسٹرک پولیس کا آتا ہے اس کے اندر جو ہے ایس پی ایف ابھی آئی ہے تو بھئی اس کے اندر ایس پی ایو بھی اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ سن بم ڈسپوزل سن پولیس بم ڈسپوزل اسکوارڈ جو ہے ویسے تو اس کا معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بھئی جو ٹیم ہوتی ہے اپر لیول کی ٹیم ہوتی ہے اسی کے اندر سے جو انجینئرز ہوتے ہیں جو اچھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے جن کے پاس ان کو جو ہے اس ٹیم پہ لگایا جاتا ہے ان کے ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ ٹریننگ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اس چیز پہ لگایا جاتا ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ جو بم ڈسپوزل اسکوارٹ کے جو ہوتے ہیں یہ آفیسرز لیول کے بھی ہوتے ہیں اور جو ایس آئی لیول کے بھی مطلب اس لیول کے یہ جوہے جوان ہوتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے بھئی بڑھتی ہی وہ کسی بھی رینج میں بڑھتی ہونے کے بعد ان کو جوہے اس اسکواڈ میں ڈالا جاتا ہے یہ بڑھتی ہیں ابھی تک سندھ پولیس میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کا باقاعدہ طور پر اشتیار آیا ہو اس بڑھتی کا طریقہ کار بھی بھئی وہی ہوتا ہے جو نورمل دسٹرک پولیس کا ہوتا ہے ایس ایس یو کا ہوتا ہے ایس پی یو کا ہوتا ہے لیکن بس اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر اس اسکواڈ کے اندر آپ لوگوں کو بم ڈسپوزل اسکواڈ میں ڈالا جاتا ہے جس میں آپ کو بم کو ڈسپوز کرنے کے طریقے کار پوری اس کی جوہے ویل ٹریننگ کروائی جاتی ہے اشتہار کی معلومات یہی ہے کہ بھئی اس کا ابھی تک اشتہار آج تک ان بڑھتیوں کا نہیں آیا جو بھی اس کے اندر سے ڈسٹک میں یا جہاں بھی آر ایف میں جس میں بھی کینڈیڈٹ بڑھتی ہوتے ہیں ان کو اس کی سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے پھر ان کو اسی اسکواڈ میں رکھا جاتا ہے یہ ہے بھئی اس بڑھتی کی معلومات یہ بڑھتی کی جیسے بھی جو بھی معلومات مزید ہوگی میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا چینل پر نظر رکھنی ہے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آؤں گا جب تک کے لئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ